پاکستانی تعلیمی داروں میں طلبہ میں شدت پسند اور انتہا پسند رجانات کے بارے میں آپ نے یہ ریپورٹ دیکھی اور ان کو روکنے کے لیے کیا کیا جانا ضروری ہے کچھ ہم نے سنا لیکن اس بارے میں وزید بات کریں گے تحقیق دان اور تذیعکار آئیشہ صدیقہ سے جو ہمارے ساتھ بزریا سکائپ موجود ہے آئیشہ آپ نے ریپورٹ دیکھی سنی کچھ اس میں بات بھی ہوئی انتہا پسندی کی وجہ نساب تعلیم ہے یا تربیت کا فقدان تعلیمی داروں میں دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں ہیں تو معاشرے میں شدت پسندی ویسے ہی بڑھ رہی ہے چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ مذہبی ہو اور اس کا جو ہے بچوں پر اثر ہوتا ہے ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں مذہب کو ہر سیاسی رجیم نے اور ہر پارٹی نے استعمال کیا ہے اس کی وجہ سے تعلیم جو ہے وہ پیچھے ہو گئی ہے کوئی تربیت نہیں ہوتی بچوں کی اور صرف مذہب کی ہی بات ہو رہی ہے سو مذہبی رویہ جو ہیں مذہبی آئیڈنٹیٹی جو ہیں اب میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک کوئی چھ سات سال پہلے کی بات ہے کہ جی آئی کے غلام اسحا خان انسٹیوٹ کے جو ریکٹر تھے وہ انہوں نے قصہ سنایا کہ ایک بچے کو جو کہ بہت سارے بچے تھے لیکن ایک بچے کو انہیں دیکھا کہ وہ دن میں کلاسوں میں سو جاتا ہے تو انہوں نے اس کو بلایا کہ تم کیوں سو جاتے ہیں تو اس نے کہا جی میں رات کو پڑھتا ہوں وہ بڑے خوش ہوئے انہوں نے کہا اچھا تم تیاری کر رہے ہو کیا پڑھنے ہو میں مدد کر سکتا ہوں اس نے کہا جی نہیں میں قرآن حفظ کر رہا ہوں لیکن قرآن حفظ کرنا بہت ضروری ہے بہت اچھی بات ہے ضروری نہیں اچھی بات ہے لیکن جس تعلیم کے لیے جو تعلیم دینی چاہیے اب اس آسادسہ ہیں وہ بھی اسی رویے کی طرف بچوں کو لے کے جاتے ہیں تو جب ہمارے ہاں اتنی کنفیوزن ہے ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم نے بچوں کو تعلیم داروں میں کسیت ڈالا ہے آئیڈینٹیٹی جو ہے اس کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے تو اس میں آسادسہ کی تربیت کا کتنا بڑا ہاتھ ہے اگر ایک ریسرچ کے مطابق 53 فیصد آسادسہ صرف تربیت یافتہ ہے اور ان کی جو تربیت ہوئی ہے وہ بھی کوئی زیادہ اس کے اندر گہرائی نہیں ہے وہ صرف پانچ سے دس دن کی تربیت ہوتی ہے ان کی آسادسہ کی تو کتنا حکومت کا کیا کردار ہے اس میں عوام کا کیا کردار رہے گا اگر تعلیمی داروں پر اس چیز کو روکنا ہے میرا خیال بھی کہ تعلیمی داروں میں جو سائنٹیفک اور ریشنل رویہ ہیں نا ان کو لانے کی ضرورت ہے جو تعلیم یافتہ ایک تو بہت سارے جو ہیں وہ ٹرین نہیں ہوئے ہوئے لیکن جو ٹرین ہوئے بھی ہوئے ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ ان کے رویہ جو ہیں وہ ریشنل نہیں ہیں میرا خیال میں ہم جب تک اپنی ساری تعلیمی پالسی کو نہیں کریں گے اور اس میں سے مذہب کو دیکھیں مذہب ہماری زندگی کا حصہ ہے وہ رہے گا اس کو ہم نکال نہیں سکتے لیکن جیسے کہ ہم نے تعلیم حاصل کی پہلے کہ مذہب بھی ہوتا تھا لیکن ایک ریشنل رویہ جو تھے وہ انکریج کیے جاتے تھے تو جب تک وہ نہیں ہوگا اسادزہ کی ٹریننگ نہیں ہوگی جو ٹرین ہوئے ہیں ان کو بھی ری ٹرین نہیں کیا جائے گا بلکل اور اگر دیکھا جائے تو حکومت صرف آمدنی کا پوائنٹ ٹو پرسنٹ صرف تعلیم پر خرچ کرتی ہے ایک سو ستتر یونیورسٹی ہیں لیکن اس کے مقابلے میں دو سو دھائی سو کے قریب مذہبی تنظیمیں ہیں جو کہ طلبہ جن میں شامل ہوتے ہیں اور جس میں حالی میں ایک واقعہ بھی پیش آیا کراچی یونیورسٹی کے طلبہ اس میں شامل رہے ہیں تو آپ کی تحقیق کے مطابق طلبہ کے جو روئیہ ہیں وہ سماجی اور اقتصادی روئیوں سے پنپتے ہیں تو آپ کیا کہیں گی کہ اس کا حل کیا ہے طلبہ کے لیے کیا ضروری ہے کیا جانا اس کے لیے جی دیکھیں وہ جو ایک ریشنل سوچ ہے اس کو لانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے جو مختلف حکومتیں ہیں وہ مذہب کا استعمال اس طرح کرنا بند کریں مذہب ہر کوئی اپنے گھر سے بھی سکتا ہے ہر کوئی جو ہے بچہ قرآن بھی گھر میں پڑتا ہے یا کوئی اور جو مائنورٹیز ہیں وہ اپنی اپنی کتابیں پڑھتی ہیں لیکن جو تعلیم ہے آپ کی وہ بالکل ریشنل ہونی چاہیے بلکل سائنٹیفک بیار کے مطابق ہونی چاہیے ہمیں سوچنے کا کرٹیکل تھنکنگ جو ہے ہمارے ہاں وہ انکریج کرنی چاہیے ہمارے ہاں بلکل نہیں ہے جب تک یہ مسائل نہیں ہوں گے بلکل ایک مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ دوسری تعلیم جو ہے وہ بھی دینی چاہیے آلٹرنیٹیو نیریٹیو ہونا چاہیے طلبہ کے لیے مختلف چیزیں ایویلیبل ہونی چاہیے صرف ایک قسم کی تعلیم نہیں یہ بہت شکریہ عائشہ صدیقہ آپ ہمارے ساتھ تھیں تینکیو فوریو ٹائم اینسائیڈ تینکیو فوریو ٹائم